دیر سورٹس امید ہے آپ سو تحریت سے ہوں گے میرا نام نبیش عزاد ہے اور میں آپ کو سیوٹ سیکنڈ ڈیئر کا سبجیکٹ ہے پبلک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا چیکٹر نمبر ون ہے پائٹس پور پلمنگ اینڈ وارٹسپلائی اس کا ٹاپک ہے 1.1 اس کا انٹرڈکشن ہم دیکھتے ہیں انٹرڈکشن ہے اس کا کہ پلمنگ ایک ایسا فن ہے جس پہ کسی بھی امارت میں مختلف قسم کی سبولیات فراہم کرنے کے لیے پائپوں کا نظام بچھایا جاتا ہے اب یہ سبولیات کس قسم کی ہے کہ سبولیات سے مرار ساپ پانی کی فراہمی ساپ پانی کی فراہمی کو ہم کہتے ہیں وارٹسپلائی گندے پانی کا احراج اس کو ہم کہتے ہیں سینیٹری اور گیس کی فراہمی وغیرہ شامل ہے اب یہ پائپ کیا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بسکس کریں گے کہ پائپ ایک سلمڈر گھما شہ ہے یہ لیکن یہ چلیتہ ہمارا پائپ یہ ایک سلمڈر گھما شہ ہے جو کہ مایات کے علاوہ گیس، باب، پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب سوڑنٹس ایسا ہے کہ مختلف پرپس کے لیے مختلف قسم کے پائپ جگہ وہ یوز کیا جاتے ہیں اس کی ٹائپ سے نیفرنٹ پانی، گیس یا دیگر مایات کے ترسیل کے لیے پائپ استعمال ہوتے ہیں مختلف حرار میں مختلف قسم کے پائپ استعمال کیا جاتے ہیں پلمبی اور مارٹل سپائے میں استعمال ہونے والے مختلف قسم کے پائپ مدرجہ زیادہ ہیں اب ہمارے پاس یہ پائپ ہیں ان کی ڈیفرنٹ اقسام ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں یہ اور میٹیریل کے لحاظ سے بھی ایک کسے سے ڈیفرنٹ ہے نمبر ایک ہے ہمارے پاس پاسٹ ہائیڈر پائپ نمبر ٹو پہ ہے ہمارے پاس جی آئی پائپ جی آئی اس کے اپیویشن ہوتا ہے جی آئی ہوتا ہے گلگنائز آئیڈر نمبر ٹری پہ ہے ہمارے پاس راڈ آئیڈر پائپ نمبر فور پہ ہے ہمارے پاس سٹیل پائپ نمبر فائیڈ پہ ہے ہمارے پاس آمیگا پائپ اندیش بھی سے کہتے ہیں کوپر پائپ نمبر سیچ پہ ہے ہمارے پاس پلاسٹک پائپ نمبر سیم پہ ہے ہمارے پاس اسبیسٹر سیمٹ پائپ اور نمبر ایٹ پہ ہے ہمارے پاس پی پی آر پائپ پی پی آر پائپ کس کے اپکیویشن ہے جس کو ہم دسکس کرتے ہیں پی پی آر ہوتے ہیں پولی پولین رینل پو پولینل ٹھیک ہے پی پی آر اور نائندھ ہے ہمارے پاس کنکری پائپ سٹوڈنٹ آج ہم نے دسکس کیا ہے اس کی پائپ کی ٹائچ کے بارے میں نیچٹ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کی ڈیٹیل جو ہے اس کو دسکس کریں گے تینکیو